اسلام علیکم میرے نام شراز اور آپ دیکھ روشی رزکار اینڈ بائکس تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونیٹڈ کارڈ کے بارے میں تو آپ میں سب بہت سے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ یونیٹڈ کارڈ بھی تک پاکس میں کیوں نہیں لانچ ہوئی تو آج اس ویڈیو میں اسے بارے میں بات کروں گا امید ہے آپ کو ساری کی انفرمیشن ملے لیے ایک ویڈیو کے اندر تو ویڈیو آپ پورا دیکھ گئے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میرے پیپر ختم ہو چکے ہیں تو اب میں ریگولر ویڈیو بنایا کروں گا تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتا دیں کہ آپ کون کون سے کارڈی کا ویڈیو جیکھنا چاہتے ہیں تو میں وہ ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لیے باقی آپ لوگ دعا کر دینا ریزلٹ ابھی آنا ہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں یونیٹڈ کارڈ کے بارے میں تو پہلے سال کی بات ہے کہ یونیٹڈ کارڈ کے پاکستان میں آنا کی بات شروع ہو گئی تھی پہلے سال یونیٹڈ کمپنی کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ پاکستان میں گاڑی بنا کے سیل کر سکتی ہے تو تب پاکستان نیمہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی کیونکہ پاکستان نیمہ ہم کو لگتا تھا کہ جس طرح یونیٹڈ کمپنی نے ہونڈا کے مقابلے کی بائیک بنا کے پاکستان میں سیل کی ہے اسی طرح یونیٹڈ کمپنی جب وہ مہران کے مقابلے کی گاڑی بنائے گی اور وہاں کو ایک سستی گاڑی ملے گا اچھی پرائس میں تو جس کے بعد یہ نیوز اور رومرز آنا شروع ہو گئے تھے کہ یونیٹڈ کارڈ جو ہے وہ دوزار تھارہ کی شروع میں لانچ ہو جائے گی تو دوزار تھارہ جب شروع ہوا تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ مہران جیسی گاڑی پاکستان میں لانچ ہو گی یونیٹڈ کی لیکن جب اپریلڈ کا مہینہ آیا تو یونیٹڈ کی جو گاڑی تھی وہ اور نکلی جس کا نام تھا براوو جو کہ ابھی کنفرم ہی ہے کہ یہ گاڑی پاکستان میں آنی ہے تو یونیٹڈ براوو کی جو پیچرز تھی وہ بھی لیک ہو گئی تھی آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس گاڑی کی پیچرز تو پھر یہ نیوز آنے شروع ہو گئی کہ یہ گاڑی اب مہی میں لانچ ہو گی تو مہی کا مہینہ جب آیا تو گاڑی لانچ نہیں تھی ہوئی تو اب سب لوگ مجھ سے پوچھنے لگ پڑے کہ بھائی گاڑی کہاں ہے لانچ کیوں نہیں میں بھی حران تھا کیونکہ مجھے جو انفرمیشن ملی تھی وہ یہ تھی کہ مہی میں لانچ ہو گی پھر جب یونیٹڈ والے سے کنٹیکٹ کیا تو یونیٹڈ والے کہنے لگے کہ عید کے بعد لانچ ہو گی تو اب عید کے بعد بھی ایک مہینہ گزر چکے گاڑی لانچ نہیں ہوئی تو اب گاڑی گئی تو گئی کہاں پہ سب ہی جو نیوز آ رہی ہے اس کے مطابق یہ ہی کہا جا رہا ہے بلکہ زیادہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سزوکی مہران پاکستان میں باندھ نہیں ہوگی یونیٹڈ والے اپنے گاڑی کو پاکستان میں لانچ نہیں کریں گے کیونکہ وہ یونیٹڈ کار کا جو کمپیٹیشن ہے وہ پاکستان میں نہیں چاہتے بیسے بھی جو یونیٹڈ کار کا جو پلانٹ ہے وہ بھی تیار نہیں ہوا تو جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ایک لیمیٹڈ نمبر کے ساتھ گاڑیوں کی امپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں کمپنی کو فری ہینڈ نہیں ہوتا کہ وہ جتنی مرضی گاڑیوں پاکستان میں امپورٹ کرے بلکہ ہر کمپنی کے کمپنی کے ایک لیمیٹ ہوتی ہے تو اس لیے بھی یونیٹڈ کمپنی میں گاڑی کو لانچ نہیں کر رہی کہ سزوکی مہران کے باندھوں ان کا ویٹ کاری ہے یونیٹڈ کمپنی اور مجھے بھی تھوڑا تھوڑا لگ رہے جب سزوکی مہران پاکستان میں باندھ ہو جائے گی تو انہوں نے اپنی گاڑی لانچ کار دینی ہے کیونکہ یونیٹڈ کار کے جو قیمت ہوگی وہ 6 سے 8 لاکھ کے درمیانی ہوگی اور سزوکی مہران کے بعد جو سزوکی کی نئی گاڑی یعنی سزوکی آلٹو اس کی جو قیمت ہوگی وہ 9 لاکھ کے قریب ہوگی تو پاکستان میں جو گاڑی سیل ہوتی ہے وہ قیمت کی بنا پر سیل ہوتی ہے اگر آپ کی گاڑی سستی ہوگی تو جلدی سیل ہو جائے گی تو اسی بات کوئی یونیٹڈ رولی سمجھ گئے ہیں اور وہ اپنی گاڑی کو لانچ نہیں پاکستان میں بھی تک کار رہے ہیں تو یہی تھی وجہ تو اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی وجہ لگتی ہے کہ یونیٹڈ رولی سمجھ گاڑی کو لانچ نہیں کر رہی تو مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیونکہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جو میرے دماغ میں چل رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں نے مجھے مس کی ہے کیونکہ میں نے تقریبا پیچھلے دو ہفتے سے کوئی ویڈیو نہیں تھا بنایا بس ایک ویڈیو بنایا تھا شاید تو ابھی میں ریگلر ویڈیو بناوں گا امید ہے آپ کو پسند آئیں گے تو یہ ہی تھا آج کا ویڈیو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں نیچے ہو کے اللہ فیر